بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہم قدم میں آپ کا خیر مقدم ہے ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے یہ پروگرام براہ راست پیش کیا جا رہا ہے میں ہوں تصور زمان بابل دوستو آج ہم اپنے دوست ملک چین کی ترقی سے متعلق بات کریں گے پھر ترقی بھی تیز رفتار ترقی ہے کوئی خاص بنیاد تو ہوگی نہیں اس ترقی کے یہ ہم جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے کیونکہ کچھ ازباب ہوا کرتے ہیں جس بنا پر ہم کچھ نتائج برامت کرتے ہیں اس میں ماہرین کی نظر میں اور جو بات واضح طور پر آشکار ہوتی ہے وہ یہ کہ چین مسلسل چند دہائیوں سے ایک تو اصلاحات کی پالیسی پر کاربند ہے عمل پیرا ہے یعنی ریفارمز کا ایک مسلسل سلسلہ ان کا جاری ہے پھر دوسرا کھلے پن کی پالیسی ایک تو ان دو صفات ان ازباب اور ان بنیادوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر چین کی کمنسٹ پارٹی اپنی بیسویں مرکزی کمیٹی کا جو تیسرہ مکمل اجلاس ہے وہ پندرہ جولائی سے اٹھارہ جولائی تک بیجنگ میں منعقد کرے گی اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے اور پھر اصلاحات کے عمل کو کس طرح سے کس امدگی سے اور خوبی سے جاری رکھے ہوئے ہیں اس وقت چین کے عالی حکم اور اس حوالے سے زمین میں کچھ اہم نکات ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ بعض وقت بڑی فرم پولیسیز کسی بھی شعبے کے حوالے سے آپ کے لئے مفید یا بہتر سمرات کا باعث ہوتی ہیں اور بعض وقت آپ اس میں تبدیلی اور بدلاؤ لاتے ہیں تو اس سے متعوبہ نتائج حاصل کرتے ہیں یہ سبھی کچھ آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے حسان داؤد برٹ صاحب سینئے تجزیہ کار ہیں عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں اور چین کے یہ اصلاحاتی عمل کو آپ نے بڑی باریک بینی سے دکھا ہے سمجھا ہے پرکھا ہے ہماری صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہے حسان صاحب خوش آمدیت کہیں گے آپ کو السلام علیکم کیو علیکم السلام حسان صاحب چکے گزار ہیں آپ کے وقت کے ہم تھوڑا آپ کی زبانی پہلے یہ جان لیں کہ چین کو اتنا عرصہ نہیں ہوا اگر جدید چین کی بات کریں اب ہم ہی جمہوری چین کی بات کریں اب چند دہائیوں میں وہ کارکردگی اور وہ تیز رفتار ترقی ہم دیکھ رہے ہیں چین کی کہ جو سیکمنوں سالوں میں یعنی جو سینسریز میں ہم یورپ یا دیگر ممالک میں نہیں دیکھتے آپ کی نظر میں کیا وہ خاص قلید ہے وہ بنیاد ہے جو ایک انتیازی حیثیت عطا کرتی ہے چین کو بہت شکریہ پچھلے چار دہائیوں میں جو چیز سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہوئی ہے جو ایک نومک لینڈسکیپ میں آپ دیکھیں ریجنل لینڈسکیپ پہ دیکھیں یا ایون گلوبل لینڈسکیپ میں دیکھیں ایک میجر فینومینہ کی طور پہ آئی اور اس نے نہ صرف چین کو دید گیا میں سوشتا ہوں اس نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک ایمپیکٹ رکھا ہے کس طرح ٹریڈ ہوتا ہے کس جگہ سے ٹریڈ ہوتا ہے کس قسم کا ٹریڈ ہوتا ہے کس طرح سوش اکنومک ڈیویلپمنٹ میں کس طرح گلوبل ایکانومی کے نتیجے میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بڑھنے کے نتیجے میں جو غربت کے خاتمہ ہے اس کے اس میں تبدیلی آتی ہے چائنا کے اندر غربت خطہ ہونے میں اوورال جو ایس جی جی سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز ہیں ان کے ایمپیکٹ کس طرح پاورٹی کے لیاسے اس پہ کس طرح ایمپیکٹ آتا ہے یہ تمام چیزیں آپ اس میں لنک ہے اور آئی تنگ کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہم آگے گفتگو بھی کریں گے آئی تنگ لیکن میں یہ خصوصی طور پر سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک دنیا میں ریجنس یہ اس جو اسپیشلی جو جو سٹریٹیجک پارٹنرشپ رکھتے ہیں چائنا کے ساتھ چائنا کی اوپن نیس ٹریڈ انویسمنٹ ٹیکنالوجی ڈیویلپمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ جو ریفارمز انہوں نے لیے ہیں اس میں سے کچھ اپنے کریکٹریسٹک پر رکھتے ہوئے اپنے لوکل انویرمنٹ کو رکھتے ہوئے اسے سمجھ سکتے ہیں اور میں ان اوپرچونیٹی سے اسپیشلی فورت انڈسٹری ریولوشن کے سیند پوائنٹ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں حضرت صاحب ریفارمز کی اور اصلاحات کی اگر ہم بات کریں یہ کن شعبوں میں ناگزیر ہوا کرتی ہیں یہ اصلاحات اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیند کا آغاز کہاں سے ہے ریفارمز کی حوالے سے اور خاص طور پر فوکسٹ اگر ہیں وہ اپنی پالیسیز کی حوالے سے تو وہ کن کن شعبوں پہ ہیں دیکھیں چینہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ نیچرلی چینہ ایک بہت 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 بڑا ملک ہے بہت بڑی عبادی ہے اور وہ عبادی کے کنٹرول کو کس طرح انہوں نے رکا ایک اگریرین سوسائٹی تھی اگری کلچر پہ ان کا فوکس تھا اس فوکس کو انڈسٹری کی طرف لے کے جانا تھرہو سپیشل اکنومک دون تھوہو انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ یہ اور یہ ہمیں بات سمجھنا چاہیے کہ یہ اوورنائٹ نہیں ہوا یہ آہستہ آہستہ انکرمنٹلی اس کے ذرے امپروومنٹ آئی ہے ماو کی اپنی فلوسفیز تھی ان کو انہوں نے فالو کیا چینہ کو یونائٹ کیا اس کے بعد ڈن شوپنگ کی اپنی فلوسفیز تھی اور اگر آپ شیچن پنگ صاحب کی نئی جو کتاب آئی ہے جس میں اپنا بیجن دی ان میں ڈن شوپنگ کی جو پرنسپل سے ان کو کافی ہائلائٹ کیا گیا ہے کس طرح انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ سے انہوں نے سپیشل اکنومک زونز سپیشلی جو ایس کوس ہے ایک انٹیگریٹیڈ اپروچ کے ساتھ اس نے آگے بڑھے اور انویشن کمکمنٹ پروڈکٹیویٹی کو بڑھاتے ہوئے کیونکہ یہ تمام چیزیں باتیں رہ جاتے ہیں اگر آپ کی ہومن ریسورس پروڈکٹیو نہیں تو ان تمام چیزوں کو بڑھاتے ہوئے آسودگی لے کر رہے ہیں اور میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں میرے چائنیز کے ساتھ ہوئی تھی ایک فارمر ڈیپلومیٹ انہوں نے مجھے بتایا کہ چائنہ چونکہ ایک انٹروورٹ سوسائیٹی ہے ان کے درمیان لینگویج کے بھی چیننجز ہیں کلچرل بیریئرز لیکن جب اسی کے شروع میں اور جہاں پر جب جن شاپنگ نے اوپن نیس کی بات کی اوپن اپ پالیسی دی تو بہت سارے لوگ سکیپٹیکل تھے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کہ فارنرز ہمارے درمیان آکے رہیں لیکن آہستہ آہستہ جب آسودگی آگئی آہستہ آہستہ چائنہ کے جب انفلونس بڑھا اس کے پاسپورٹ کی ویلی ہوئی لوگوں کے پاس اچھی گاڑی آہستہ جندگی کے اندر آسودگی آنا شروع تو یہ وہ تمام جو خدشات ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خادم ہو جاتے ہیں اور یہی وہ طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ ڈیولپ کرتے ہیں لیکن اس کا ایک کانٹرل سائی بھی ہوتی ہے اور اس کا کئی لیٹریچر کے اندر گفتو ہے کہ جب آپ ایک جنریشن ہوتی ہے وہ محنت کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں جب قومیں ڈیولپ کرتی ہیں یا ایون ڈومیسٹک گھروں میں گروت ہوتی ہے ایک میڈل کلاس ہے وہ جب آپر کلاس میں جاتے ہیں تو وہ اس کے بعد جو دوسری جو جنریشن ہوتی ہے وہ ریزنٹرن تو میں نہیں کہوں گا لیکن وہ تھوڑی سی کلمزی ہو جاتی ہے تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہے ان کو شیئے اور احسوس کی لیٹی ہے لیکن میرے خیال میں چائنہ کی کیف میں جو سب سے اچھا یہ ہے وہ ہے کہ ان کی جو نئی جنریشن لی ہے وہ ٹیکنالوجی کی ذریعے ہیومن ایفورٹ کو کمپنسیٹ کرتے ہوئے چائنہ کو فردر سنٹرن کرنے کی دیزائر ہے اس کو آگے لے کے جا رہے اور میرے خیال ہے کہ جب انہوں نے لیبر انٹینسیو انڈسٹری کو پہلے ڈیویلپ کیا اس کے بعد کیپٹل انڈسٹری کو ڈیویلپ کیا پھر اس کے بعد نولیج انٹینسیو انڈسٹری کی طرف اب جب جس طرح آرہے جس میں سپیس اور باقی ڈیویلپمنٹ آپ دیکھتے ہیں کس طرح وہ نینے ایوینیوز عبور کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے یہ وہ فیض ہے لیکن ہمیں یہ وہ کیا کی انگریڈینٹ تھے جن کے نتیجے میں یہ ہوا ہے تو اس کے اندر ایک پولیٹیکل ویل کنٹینیوٹی آف پولیسی عوام کا اپنی لیڈیشپ پہ بھروسہ اور ان کے ساتھ مل کے کام کرنا اپنے آپ کو پروڈکٹیف کرنا یہ وہ تمام ایسپیکٹ ہیں جس کے نتیجے میں چائنہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ وہ ہے حسن صاحب بجائے فرمایا آپ نے اچھا آپ نے زمین فرمایا کہ پچھلی چار دہائیں بڑی احمیت کے حامل اچھا اگر ہم دسمبر 1978 کی بات کریں آپ کیا کہیے کہ کہ معیشت کے حوالے سے جو مارکٹ پہ توجہ دی گئی چین میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج کس حد تک دور رس رہے دیکھیں چینہ نے یقینا یہ جو عمل ہے یہ خود سے نہیں کیا اس نے سیکھا اس نے جو ان کے لوگ باہر کی انیورسٹیوں میں جا کے پڑھتے تھے کچھ رشیہ سے کچھ یورپ سے فرانس بہت لوگ جاتے تھے ایون ڈین شاپنگ صاحب فرانس سے ایڈوکیشن حاصل کر گیا تھے وہاں پہ جو انہوں نے سیکھا اور اس وقت جیتیناً یورپ بہت ترقی کر رہا تھا بہت تیزی سے گروہ کر رہا تھا میں سیونٹیز کی بات کروں اپنے پیک پہ تھا تو اس وقت جو کچھ انہوں نے سیکھا اس کو گروہ کے لیے کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے یہ چیخا کہ رشیہ سے بہت کچھ سیکھا چائنا نے کہ کس طرح وہ جو سوشلزم کی جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو کیسے چائنیز کریکٹریسٹک میں کیپٹلزم سے بھی سیکھنا سوشلزم سے اور ان کے بیسٹ آف ایبری تنگ لے کے اپنے سٹائٹیگ اندر امپلائی کرنا یہ بہت ضروری ہے ان کے سے تھا اور اسی لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو نہ کیپٹلزم ہونے دیا اور نہ ہی سوشلزم کے وہ جو بالکل لینن کے جو پرنسپل ہیں اس کو کنورٹ کیا موڈرن ٹائم سے چینجز سے ٹیکنالوجی کی جو چینجز آ رہے تھے اور یقینہ اپنے آپ کو انٹرنیشن کمیونٹی کا پارٹ بنایا ڈبلی ٹی او کے بعد جو کہ ایٹیز کی شروع میں ہوا تھا اور گلوبلائزیشن کا فائدہ اٹھایا اور اس سے غربت کے خاتمہ جس تیزی سے چینہ نے کیا اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان جو کہ پاکستان کی آرڈینس آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ آپ کی بات کہتے ہیں ای دنگ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک بہت ہی وائبرنٹ ویجن کا حصہ ہیں جس کے اندر اس وقت بہت تیزی سے ایکنومک تبدیلی آ رہی ہے بہت تیزی سے جو ویجن جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف پروسپیریٹی کی طرف اور یہی وہ ایسپیکٹ ہے جس میں چائنہ کانٹریبوٹ کر رہا اور چائنہ کی انویسمنٹ کی وجہ سے اور بھی ممالک جس میں لاوس ہے کمبوڈیا ہے ویڈنام ہے منگلہ دیش ہے پاکستان ہے جس میں سیٹاک ہے یہ آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ممالک جو ہیں ای تنگ کہ ایکنومک میریکل سے زیادہ میں اس کو نہیں دمجھتا حسان صاحب یہ ذرا کھلوپن کی جو پالیسی ہے اس کو ہم بہتر انداز میں سمجھ لیں کہ باقی دنیا سے جوڑنے کے لیے جو پالیسی اپنائی گئی چین میں چاہے وہ درامداد یا برامداد کے حوالے سے سمایہ کھاری میں اضافی سے متعلق کیا یہ کھلوپن کی پالیسی میں کیا ایسے اہم ایلیمنٹس تھے نکاتھ تھے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کی ترقی کو ایک بنیاد فرام کر رہے ہیں چائنہ کے اندر جب اس نے ازادی حاصل کی اور چائنہ نے ازادی آسانی سے حاصل نے کی بہت زیادہ ایفرک کرنے کے بعد بہت ساری سیکریفائزز کرنے کے بعد چائنہ کے اندر مختلف ملکوں نے جس میں جیپین بھی ہے رشیا بھی ہے اوپی ایم وار کا اپنے ہسٹریو جانتے ہیں اس کے بعد ایک وہ جو پوری ایک سنچری آف یو نو ڈاکنس دیکھی اس میں ہمیلییشن جسے سنچری آف ہمیلییشن کہتے ہیں اس کے بعد چائنہ نے ایک یہ دیکھا کہ کس طرح ہم یونائیٹ ہو سکتے ہیں کس طرح ہم سوشلزم کے جھنڈے تلے آگے کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کو کیونکہ ہر ملک ہر ریجن ہر قوم جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اپنے اون کریکٹریز اس کو انہوں نے رکھا انہوں نے مارکٹائزیشن کی طرف گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ کونسی چیزیں ہیں کونسی پروڈکٹ ہیں کونسی سرویسیز ہیں جس کی ڈیمانڈ ہے گلوبلی اور وہ چائنہ کے اندر چونکہ عبادی زیادہ ہے پروڈکٹیو ہے وہاں پہ پروڈیوز کر کے ہم کس طرح ایک سٹیڈی ریفارم کے ساتھ آگے بڑے فری ٹریڈ کا فائدہ اٹھائیں سپیشلی گوڈز ان سرویسیز سے اور کنیکٹیوٹی کا فائدہ اٹھائیں اور آہستہ آہستہ آج اگر ہم آج کی بات کریں تو وہی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے جو کراس بورڈر وہ جو انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بات ضرور سمجھیں چاہیے کہ یہ تمام جو عمل تھا یہ تمام جو جنرلی تھا اس میں بہت سارے چیلنجز آئے ہیں لیکن انہوں نے ایک چیز پر فوکس کیا وہ تھا انٹیگریشن کہ کس طرح چائنہ فوکس رہے کومن انٹرس کی طرف بڑھے اور اپنے فیچر کو برائیٹ کر سکے بہت بہتر اب حسان صاحب ہم مصلاحات کی اور کھلے پن کے حوالے سے بات ہم نے کی یہ باقی دنیا کو ہم متوجہ کرنے میں جو چین کام ہے اب ظاہری بات ہے کہ اس میں اچھی سفارتکاری کبھی کمال ہے لیکن جو ماحول چین میں پروائیڈ کیا ہے باقی دنیا کو آپ نہیں سمجھتے یہ ایک بڑا چیلنج تھا جس سے اس وقت بھی چین مسلسل نمبردازماء ہے اور زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کے لیے کوشہ رہتا ہے کہ باقی دنیا چین کا روح کرے دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ترقی کے لیے محنت کر رہے ہوں اور کوئی چیلنجز نہ ہیں یہ تو پوسیبل نہیں ہے اور اس اس وقت بھی اگر آج ہم بات کریں تو چینہ کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں باقی ملکوں میں انفلیشن ہے وہاں پر ڈیفلیشن کا چیلنج ہے جو ایج بریکٹ ہے کیونکہ انہوں نے کنٹرول گئی تھی اس کی وجہ سے اس کے علاوہ کلائمٹ چینج کا وہاں پر بھی چیلنجز ہیں آپ دے سنتے ہیں ارتھ کو ایک فلڈز اور ڈراؤٹ بھی بہت سارے ریجن میں آتا ہے ان کے بہت سارے ریور بیسن جو ہیں وہ ڈرائیا پور ہے یہ تمام چیزیں ان کے چیلنجز ہیں لیکن ان سب کے باوجود ایک لو انکم کنٹری سے وہ جس طرح اپر میڈل کنٹری کی طرف ایک پلان کے مطابق گئے اور اب پلانری بھی آ رہی ہی ہے اور اس پلان کو انہوں نے ڈیویئٹ نہیں ہوئے اس پلان سے اور اب وہ ہائی انکم سٹیٹس کی طرف جا رہے ہیں بہت تیزی سے لیکن دیکھیں بہت سارے ملک ہوتے ہیں وہ ذرا سی ترقی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مختلف نام دینے لگتے ہیں کبھی ایشن ٹیگر اور کبھی کچھ ہو جو چائنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک سٹیٹی پاتھ اور ایک سٹیٹی گروت کو رکھا اور یہ نہیں کبھی کہا کہ ہم امیر ہو گئے ہیں ہمارے ہاں سوڑ کی آگے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایک نمبر اچیف کریں گے پاورٹی کا سسینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا اور اس اسی پاتھ پہ آگے چلتے ہوئے ہم پہلے ایک میڈل انکم ملک کی طرف جائیں گے اس کے فوائد اٹھائیں گے اس سے اپنی ایک سوڑ بڑھائیں گے اور اس کے بعد ہم ہائی انکم کنٹری کی طرف جائیں کیونکہ جب آپ ہائی انکم کنٹری کی طرف جاتے ہیں یا اس سٹیٹس کو حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ نے بہت چاری سہولیات انفرسٹرکچر رسک کو میٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے عوام کو خصوصی سہولیات دینی ہوتی ہیں تو اس کے حاصل سے چائنہ گریجولی لیکن سٹیڈیلی اور ایک رائیٹ ڈیریکشن میں انفرسٹرکچر بڑھائے ہیں ایڈنک وہ سب سے زیادہ ضروری تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو ایکانومی کو اوپن کیا باہر کی انویسمنٹ کے لحاظ سے اپنے کرنسی کو جس طرح انہوں نے سٹیبل رکھا اپنے فائننشل سسٹم کو گریجولی اوپن اپ کیا اور اب کس طرح جو باقی چیلنجز ہیں اور اس کے اندر جو ٹیکنالوجی آپ کو اوپرچونٹی پروائیڈ کر رہی ہے فورت انبیسٹر ریولوشن سے یا آگے ابھی فائن جی سے اب سکس جی کی وہاں پر باتیں شروع ہو جا ای ٹنک چائنا جو ہے وہ ساتھ ساتھ اور جب اپنی گروہ کر رہا ہے تو ان اوپرچونٹیز کو باقیوں کی لیے بھی ان کو ہیلپ کر رہا ہے داکہ وہ بھی سٹینٹھن ہو سکیں ان کی کپیسٹیز اور پریاریٹیز بھی انپروو ہو سکیں اور ایک ریجنل انٹیگریشن کے موڈل سے آگے جا سکیں حسن موک بٹ سب ہم اگر بھی ماضی قریب کو یا پسلی دہائی کو دیکھیں یا دوزار بانہ کے بعد سے اچھا اس میں ہم پیزرن چی جنپنگ کے ویژن کو دیکھتے ہیں اور وہ روایت کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں لیکن خاصی جدد پسند ہیں یا جدد طراز ہیں کیا کہیے گا کہ ان کی اپنی قابشیں اور جو ایک انفرادی ایک صحیح ہے جو کوشش ہے وہ کس قدر اس ترقی کو مزید تیزی دینے میں محمد ہے ملدکار ہے آپ نے بہت بھی اچھا کوششن کیا اور میرے خیال میں اس کا جو انگریزی کا صحیح بورڈ ہے وہ پراغمٹیزم ہے اس کا اردو آپ بتا آئی تینک کہ جو پراغمٹیزم ان کی لیڈرشپ نے شو کیا کہ وہ جو مارکٹ فورسز تھی ان کو ڈیفرنٹ پارٹ آف ڈی اکانومی کے اندر وہ لے کر گیا اور ایفیشنسی اور پرفارمنس بڑھ سکھے وہ ایک اور اس کو اچھا ہے وہ ایس کوس پہ کام ہو رہا ہو ویسٹرن ڈیجن میں نورڈن ڈیجن میں کام ہو رہا ہو کام سنٹر پلیننگ کا جو ہے وہ سنٹر سے ہی ہو رہا ہو بیجن سے ہو رہا اور اسی سے وہ آگے ایک گریجول اور ایکسپریمنٹل اپروچ کے ساتھ وہ آگے چلتے گئے اور جب آپ ایکسپریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پریکٹیکل جو ایسپیکٹ ہیں جو آن گراؤنڈ آپ کو ایمپیکٹ مل رہا ہوتا ہے اس کو اگنور کرتے جائیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ترقی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو آن گراؤنڈ سیچویشن بدلتی نظر رکھئے تو آپ اس وقت ریفارمز کرتے ہیں اور ان ریفارمز کو آپ نہ صرف ڈومیسٹک لیول پہ چینہ نے یہ کیا کہ بہت ساری جو ان کی جو ڈومیسٹک ایکانومی ہے یا ان کے جو ریجنز ہیں یا ان کی جو شہر ہیں ان کو ڈی سنٹرلائز کرتے ہوئے ڈیولوشن اور پاور دیتے ہوئے ان کو ایکنومک ڈیسیجنز خود لینے کی اجازت دی اور یہ ڈین شوپنگ کے ساتھ ہوا اور اس کے ساتھ جو میجر ایسپیکٹ انہوں نے رکھا وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا تھا تاکہ آپ کی جو لیڈیشپ ہے وہ ڈیسیجنز لے سکے سوشل اور ایکنومک ایمبیلیسز کو پاورٹی کو ایڈریس کر سکے اور اس ریفارم پروسس کو مطلب کہیں روکے نہ آکے انسٹال نہ ہو اور وہ گریجولی آگے بڑھتا رہے حسن صاحب یہ بڑی بڑی اہم بات آپ نے کی تھوڑا سا ہم یہ جان لیں کہ اتنے بڑے رقبے پر پھیلے چین کو بیق وقت ترقی کے ایک سفر پر آگے لے کے چلنا یہ مشکل چیلنج نہ تھا یا مشکل چیلنج ہے نہیں چین کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ذریع ملک کی حیثیت سے بھی اپنی انفرادی خصوصیت کو برقرار رکھا اور سنتی انقلاب میں بھی ترقی ترقی کے سمرات یہ اکساندور پر ہر مقام تک پہنچانا یہ جاننج تو بنا ہے لیکن چینہ کی بہت پرانی ایک سہی ہے کہ اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو آپ انفرسٹرکچر اور سرکر بنایا یہ بہت پرانی ہے اس کی میں ڈرانکلیشن آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کو کنٹیمپریری ٹائمز کے زیادہ ارجاز کر چینہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ رولر اور اربن اکانومیز پاپس میں لینکیج کیا سو اس کا پراسیس اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اگریکلچر ریفارمز کیے تاکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ شہروں کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری مائیگریشن بھی ہوتی ہیں لوگ روح سے اٹھ کے شہروں میں جاتے ہیں وہاں کی ترقی کے سمرات سے فائدہ اٹھانے کچھ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی لیبر تھی جو اگریکلچر سیکٹر میں انوالف تھی ان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا اور اس سے جو جو لارج سائز آپ کی لیبر آویلیبل تھی اس کو ساتھ ٹیکنالوجی مینیفیکچرنگ و سروسز کے سیکٹر کی طرف بھی ٹرین کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اگریکلچر کے ساتھ ساتھ یہ سمجھا بہت ساری سوسائٹیز صرف اگریکلچر کے بارے میں اگریریر ہونے کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں آج کے دور میں یا موڈرن دور میں صرف اگریکلچر جو ہے ایکنومک ریزیلینس نہیں پروائیڈ کر سکتے کیونکہ اگریکلچر جو ہوتا ہے وہ کلائمک چینج سے بہت زیادہ ایمپیکٹ ہوتا ہے جسے ہم نے دیکھا پاکستان میں فلڈ آئے تو آپ کے پوری ایک فصل خریف کی ضائع ہو تو یہ چونکہ اتنا ایمپیکٹ ہوتا ہے تو انہوں نے ساتھ ساتھ کپیسٹی بڑھا کے منفیکچرنگ اور سروسیز سیکٹر کو بڑھا دیا اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو پرائیسنگ سسٹم تھا اس کو اربن اور رورر کو کیونکہ جب آپ کسی کو آپ نے انسینٹیف دین کسی کو کہنا ہے اس کی سیلری کو ڈیفرنٹ رکھنا ہوتا ہے آپ نے اس کی تیننگ کو ڈیفرنٹ رکھنا ہوتا ہے اس کی کپیسٹی ڈیفرنٹ رکھنے ہوتی ہے اس کے لئے انفرسٹرکچر آپ نے بڑھانا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کیا تو لوگوں نے دیاتوں میں بھی کام کیا شہروں میں بھی کام کیا اور آپ کو پتا ہو شی جن پنک صاحب بہت عرصے تک اپنی جب انہوں نے کمینس پارٹی جوائن کیا اور اس کے بعد بہت عرصے تک ایزا فارمر کام کرتے رہے اور اس کے بعد اپنے ایڈیا سے گریجوئٹ کر کے وہاں پر پرفارمنس دکھا کے ایک ہیارکیس سٹرکچر سے آگے پڑھتے رہے تو یہ اس طرح انہوں نے گریجولی پہلے اپنی اگری کلچر کو امپروف کیا پھر منفیکچرنگ اور سیڈسٹ سیکٹر میں کہے اور جب آپ کی پروڈکٹیوٹی آپ کو لگا کے لوگوں کو کیونکہ آپ کے پاس آپ کے بیک گراؤنڈ میں وہ اپی ایم وار اور وہ سارا کچھ تھا تو آپ چاہتے تھے کہ آپ کی اومن ریسورس جو ہے وہ اتنی پروڈکٹیو ہو کہ وہ اویلیبل ہو سکتے تو انہوں نے ساتھ ساتھ پھر اپنے سپیشل اکنومک زون بنائے اپنے سپیشل اکنومک زون انہوں نے اس طرح بنائے کہ انہوں نے سنٹر آف ایکسلنس بنام کو بتا تھا کہ اتنا بڑا چینہ اتنے زارے لوگ ہیں تو ہر جگہ تو تبدیلی ایک ساتھ نہیں آکتی تو انہوں نے گریجوال تبدیلی لانے گوش کی کہ سنٹر آف ایکسلنس کریٹ کیے ایس کوس میں جہاں پہ ہونگ کانگ کے ساتھ ان کا بزنس چل رہا تو وہاں سے اس کو فائدہ کیا اس ایس کوس کو ڈیلپ کیا شنجین گوانگ جو شینگھائے اور اس کے اوپر اور وہاں پہ الڈی ویسٹرن انفلینس تھا اب وہاں پہ سپیشل ایکنومک زون میں جب فورنر فورن کمپنی جائے اور انویس کی اور یہاں کی جو چائنہ کی لیبر تھی ان کے ساتھ فائدہ اٹھائے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بہت تیجی سے اور آپ سمجھ نہیں کوش کریں کہ یہاں پر اس وقت جب ہم بات کریں جی فیرہ کی اس وقت لینگویج کے بھی ایشو ستے کلچر کے بھی ایشو ستے تو چائنہ نے یہ کیا کہ انہوں نے ٹیکس انسینٹیز دے دی یہ ریگولیٹری فریم ورک دے دیا اس کو بالکل لیبرل کر دیا تاکہ وہ آ سکیں سٹیڈ روڈ انٹرپرائز کو گریٹر ایٹانومی دے دی تاکہ وہ جا کر اپنے ڈیسین لے سکیں شہروں کو گریٹر ایٹانومی دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پروڈیکشن جو اپنی کپیسٹی ہے اس کی ایفیشنسی کو بڑھا دیا تو جہاں یہ جو تھوٹے سے ایریے جو اب گروہ کرنے لگے تو اس کے ایدگیر جوائننگ ایریہ جو فیڈنگ ٹاؤنز تھے وہ بھی گروہ کرنے شروع ہو گئے اور اس کی وجہ سے وہ جو بوٹن لیکس تھے انڈسٹریل سیکٹر کے وہ آہستہ آہستہ جو ہائی انفلیشن ہو لو پروڈکٹیوٹی ہو انیمپلائیمنٹ ہو وہ آہستہ آہستہ ریموو ہوتے گئے اور اوورال جو ہے ایکنومک گروہ تھا اور یہ نائنٹی نائنٹی تک انہوں نے یہ ٹرانسفورمیشن لیتے گئے اس کے بعد پھر انہوں نے ٹیکنالوجی کو ایڈ کیا انفرسٹکچر اور چینہ کے اندر کپیسٹی ہے کہ وہ اوورال گروہ کی طرف جا سکتی اور پھر اس کے بعد آہ آہ about پنٹی ٹین اور ٹو� ففٹین کے درمیان انہوں نے اس گروہ سے اپنی ایک پوزیشن بنائی ایک سنٹرل پوزیشن بنائی یو این کے اندر اپنی سنٹرل پوزیشن بنائی اور اس کے ایک ریگولیٹری ریفارم کرتے ہوئے لبرالائزیشن کرتے ہوئے ایف ڈی آئی کو اٹریک کرتے ہوئے اپنی ایکانومی کو سٹینٹن کیا اور یہ پاس کو انہوں نے آگے کیا اچھا میں ایک بہت بھی بات لمبی ہو رہی لیکن میں کمپلیٹ کرنا ہوں وہ یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چائنہ کی ایکانومی سلوڈاؤن ہو رہی ہے لیکن جس نمبر کے سلوڈاؤن کی وہ بات کرتے ہیں اگر چائنہ کی ہم کہتے ہیں کہ چھ سات پرسنٹ گروہ سے اب پانچ اشاریہ پانچ کی بات ہو رہی ہے تو پانچ اشاریہ پانچ کا جو سائز ہے جو حجم ہے وہ جب سات پرسنٹ پر گروہ کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ ہے نیچرلی بہت سارے فورسز ہیں جی اس میں جیو پلیٹیکل ریزنز بھی ہیں اور بھی بہت سارے ہیں آپ دیکھیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت ٹریڈ ٹیریف کے ایریات میں اس لحاظ سے اوورال یہ نمبر بھی بہت زیادہ ہے ساتھ ساتھ جو بہت ہی امپورٹنٹ کام انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجی باہر سے آسل کرنا شروع کی اپنے لوگوں کو باہر پی ایش ڈی کرنے کے بھیجا اور اچھے ریزن سے بھیجا تھا کہ اپنے کسی کی ٹیکنالوجی چوری نہیں کی وہاں پر نالج آسل کی لوگوں نے پڑا وہاں پر وہاں پر ایکسپیرینس آسل کیا واپس آئے اور واپس آکے انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا اور ان لوگوں کو جو باہر سے آ رہے تھے انہوں نے آکے لوکل گورنمنٹ کی ڈیویلپمنٹ کے اندر کیا اور پھر سب سے امپورنٹ جو مجھے بہت ہی فیسنیٹ کرتا ہے اور آئیویش کے پاکستان میں ہو سکے وہ یہ کہ انہوں نے شہروں اور لوکل گورنمنٹ کے درمیان کمپیٹیشن گل دیا کہ کون کتنی انویسمنٹ لاسکتا ہے کون کتنا پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں آج وہ آ سکتا ہے ایم سوری میں بہت لمبا جواب دے لیکن اتنا کچھ ہے کہ ہم اسے سیکھ سکتے ہیں اچھا حسن صاحب آپ نے یہ فرمایا ترقی کی شرعہ کے حوالے سے کچھ ماہرین کا چین کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں لیکن اگر ہم خاصتہ پر گلوپل انگویسمنٹ ٹرینڈز مونیٹر کے حوالے سے دیکھیں دوہزار تائیس میں جو عالمی سطح پر براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا بہا ہوتا وہ اٹھانا فیصد کمتا لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ چین میں سرمایہ کاری کا رجحان پچھلے چند سالوں میں اور کرونا کے بعد بھی رجحان بڑھا ہے تو چین اور باقی دنیا کی جو انڈسٹری ہے آپ بنیادی طور پر اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ادارے یا بڑی بڑی کمپنی اپنے پلانٹ سے یا اپنی انڈسٹری لگانے کے لئے چین کا انتخاب کرتے ہیں دیکھیں چینہ نے اور اب یہ بہت سارے ممالک جو اس کے نیبر ہیں آپ کو اس کو گروت پیٹرن کی طرف لے گی جائے رہے ہیں انہوں نے دو چیزیں انشور کی انہوں نے ایک فیزیکل سیکیورٹی انشور کی اور ایک فائنانشل سیکیورٹی انشور کی مطلب یہ کہ وہ جو انسینٹیو اور لیبرل ایکانومی اور لیبرل انسینٹیوز کی جو وعدے انہوں نے کی ایک فیزیکل سیکیورٹی تھرو ٹیکنالوجی انشور کی مطلب لوگوں کا ناصر اف ان کے جو وہ جو پروفٹ وہ ان کر رہے تھے وہ ملٹیپلائے ہو رہا تھا بلکہ وہ اپنے ملکوں میں بھی لے کے جا رہے تھے یہ نہیں جو سارا چائنہ میں تھا چائنہ اس کا ایک شیر رہتا تھا لیکن بہت سارا ریپیٹریٹ ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس نے اپنا ایک مور فلیکسیبل ایکچینج ریٹ بھی رکھا نائنٹیز میں اور اس کے رتیجے میں اس کا جو جو کرنٹ اکاؤٹ ڈیفیسٹ تھا انیشلی وہ پھر آہستہ اہستہ ٹھیک ہو اور اب بہت جگہ چائنہ کے لیے سر پلس میں ہے کیونکہ اس نے ایسے پروڈکس اور سرویسز بنائے جس کی ڈیمانڈ تھی اور اس کے لحاظ سے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایفریقہ کے اندر کیا ڈیمانڈ ہے یورپ کے اندر کیا ڈیمانڈ ہے ایشیا کے اندر کیا ڈیمانڈ ہے آسیان جو ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارڈن ہے اس کے ساتھ کیا ڈیمانڈ ہے اور یہ سب کچھ تب ہو رہا تھا جب وہاں پہ جیو پولٹیکل ایشیوز بھی تھے آسیان کے کچھ مالک ساتھ ان کے ساتھ تیریٹوریل ڈیسپیوٹس میں ہے لیکن ان سب چیزوں کو انہوں نے ڈیو ٹیو کے بعد اور پھر آپ جو اپنی ایک انوویٹیو کپیسٹی بڑھا کے رکھی اور اب آر این ڈی میں آپ کو بتائیں پیٹرنٹ آپ دیکھنا ہے تو چینہ اس وقت امریکہ کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے جس تیجی سے ان کی یونیورسٹیز کا سٹیکچر بڑا ہے جس تیجی سے ریسیرچ ان دیولپمنٹ میں وہ آگے بڑے ہیں اس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا جو جو گروت پیٹرن ہوگا وہ بڑا ایک سٹن ڈیریکشن میں ہوگا ہے جس میں ٹیکنالوجی آپ کو نظر آئے گی اور میرے خیال میں وہ جو مارکٹ آرینٹڈ ریفارمز ہیں جو پہلے وہ لیتے تھے اس کو اب وہ ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائیں گے مطلب یہ کہ پہلے آپ کے پاس اگر انسینٹیف کے جو آتا تھا ملک جو آپ کے ملک میں انویسٹ کرتا تھا تو اگر وہ نئی ٹیکنالوجی لاتا تھا یا لوگوں کو زیادہ امپلائے کرتا تھا تو اس کو سٹن انسینٹیف دوسرا زیادہ ملتے تھا اب یہ ہوگا کہ جو ہائی ٹیک انڈسٹری آئے گی یا اس سے اسوسییٹڈ انڈسٹری آئے گی اس کو یہاں پر بینفیٹ دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو ان کا فائنینشل سیکٹر جو بہت ہی کمپلیکس ہے اوورال ہر جگہ ہی ہوتا ہے کمپلیکس اس کو کس طرح وہ ایڈریس کریں گے اس کے چیلنجز کو کس طرح ایڈریس کریں گے یہ وہ دیکھیں گے اور اگر آپ پریزیڈنٹ شریف چینپنگ کے پچھلے دو سال کے اندر جہاں پر ان کے پاس ریال سٹیٹ کا بھی چیلنج آئے ہے ایڈنگ پاپلیشن کے میں نے آپ کو بات کی جس تیزی سے انہوں نے گورنمنٹ نے سٹیمولس پیکیجز دی ہے فائنینشل سیکٹر کو جس خوبصورتی سے انہوں نے ریفارمز لے کر آئے یہ بہت ضروری ہے اور میرے لئے جو ایک اور اچھا ایڈیا جس میں اس وقت چائنا بہت تیزی سے لیڈ لے رہا ہے جو کلائمیٹ چینج اور پولیشن ڈیلیٹڈ پرابلمز ہیں ان کو حل کر رہا ہے اور اس کی ٹکنالوجی کو سستہ کر رہا اور آپ کے سامنے کیس ان پوائنٹ جو ہے وہ یہ سولر کی ٹکنالوجی آپ دیکھیں چائنا کی وجہ سے اتنی تیزی سے اس کے نیچے گئی ہے پرائز گئی ہے اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرز ہیں وہاں پر بہت تیزی سے یہ دیولپمنٹ ہو رہی ہے تو میرے حال ہے کہ یہ چائنا کی جو انکلوسیف گروت ہے اور چائنا کی جو جو اوورال میتھڈ ہے یہ ریجنل ڈیسپریٹیز کو بھی ختم کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں نہ صرف چائنا کی اکنومک ایفیشنسی آ رہی ہے بہت سارے ممالک جو اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں انویشمنٹ اٹریک کر رہے ہیں ان کو بھی وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑا ہے جیسے چائنا میں ہے ورنہ تو نیچرلی ایک بزنس مین یا ایک بزنس انٹرپرائز کے لیے صرف ایک واحد فیکٹر ہوتا ہے جس کی ویسا وہ کسی جگہ جاتا ہے نیچرلی اس کی سائیز اپ دو پوپولیشن کے وگر کنچومر پروڈکٹ ہے وہاں پہ جاتا ہے لیکن جو سب بڑا بزنس ہوتا ہے وہ ریجن ہوتا ہے وہ پروفٹ میکنگ ہوتا ہے تو اگر وہ پروفٹ بنا سکتا ہے اور وہ اس سے فائدہ اکھا سکتا ہے اور وہیں پر لوکل اکانومی کے اندر کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا تو اگر ہم پوائنٹس کو پوری جو میں نے بات کی آپ کے سامین کے لئے اگر میں ان کو پوائنٹس میں کروں تو پہلے ہم نے بات کی ٹیم فیکٹریس کی پولیٹیکل ویل اس کے علاوہ کنٹینجو ہوتی اور پولیسی اور پبلک کی سپورٹ یہ انیشل فریز میں ہو سیکنڈ فریز میں جو انہوں نے ڈیویلپمنٹ کیا اور یہ پچھلے دس سالوں میں جو کیا کہ انہوں نے ریسورس ہے لوکیشن نیچرل انوائرمنٹ کا ایمپیکٹ تھا اس کو ایک طرف لے کے گئے اور وہ پچھلے تین پوائنٹ ساتھ ساتھ سنٹینجو کر رہے تھے ریسورس الوکیشن کو آگے لے کر گئے پلانڈ اکنومک ڈیسیئن لیتے گئے پلانیری کی نتیجے میں سنٹل گورنمنٹ کی نتیجے میں ان کی جو ریجنل گورنمنٹ کے نتیجے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو قولیٹی آف ڈیولپمنٹ کو بڑھاتے گئے تو اگر آپ نے ریسنٹلی جو بات پریزنشی پچھلے چار پانچ سالوں میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شیئر پروسپیریٹی کی تو بات کر رہے ہیں لیکن قولیٹی ہائی قولیٹی گروت کی بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل فلیکسیبیلیٹی اور پولیٹیکل سٹیبیلیٹی فلیکسیبیلیٹی اس طرح کہ جو گلوبل چینجز آ رہے ہیں ٹکنالوجی، سوشل میڈیا اس کے جو امپیکٹ آ رہے ہیں اس کو آپ اس کو ایبزورپ کریں اس کو ریاکٹ کریں اور ساتھ ساتھ سٹیبیلیٹی مینٹین کریں کہ آپ کی حکومت ایسے ایلیمنٹس اور ایسے ایفورٹ کریں کہ پبلیٹیکی ٹرسٹس پر رہے ہیں حسین صاحب آخر میں تھوڑا سا اس کا لبیلوہ آپ جان لیں آپ نے یہ منصوبہ بندی کی بات کی ہے پالیسیز کے تسلسل کا ذکر کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام ترکاوشوں اور کوششوں میں آپ کا تعلیمی شعبہ یا جو تحقیق کا عمل ہے وہ اس میں عام کردار ادا کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر تحقیقی اداروں کو اتنا سٹنٹھن کیا گیا ہے کہ وہ ایکورسی آئی ہے بہتر انداز میں مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے حوالے سے لیکن جب آپ پروسیس پر شروع کرتے ہیں تو نیچرلی آپ ایک لیبر انڈنسف انڈسٹری سے شروع کرتے ہیں اور جو انڈسٹری کے فائدات ہے کہ آپ کو بہت زیادہ آر اینڈی اور بہت زیادہ کسٹی کرنے کی ضرورت ہے اور یا پر شروع بیکنگ انڈسٹری فرزمپل ٹکسٹائل کی انڈسٹری اب اس کے ساتھ جو آپ نیچ لیول پر جاتے ہیں تو کپٹل انڈنسٹری آئی تھی تو آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ نے پشلے لیبر کے گروہ کیا ہوتا ہے لیبر چیپ لیبر کی نتیجے میں اس کو آپ کیپٹل مارکٹس میں لگاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹکنالوجی لیڈ گروہ تھا اور آپ نئے ایونیوز کو دیکھتے ہیں ٹکنالوجی کی مدد سے کہ کس طرح پروڈکٹیوٹی رہے اور وہ ٹکنالوجی چاہے وہ روبوٹکس کی فارم میں ہو بلوکچین کی فارم میں ہو وہ آسکے اور وہ ساتھ ساتھ آپ اربنائزیشن کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ انرسپونسیبل گروہ نہ آوری اربن سینٹر ایکسپینڈ نہ کر رہے ہیں ان کو آپ کرتے ہیں اور یہ وہ تمام چیزیں چائنہ کے لیے اپرچونیٹی کے طور پر آئی ہیں پروڈکٹیوٹی کو ایشور کرتے ہیں نیچرلی میں نے جس طرح کہا کہ ان کے پاس ایجنگ پاپولیشن کا ایشو ہے ریجنل جیو پولیٹکس کے ایشو ہیں اور بہت ساری انسیٹ اینٹیز ہیں ان سب کے لحاظ سے ایجنگ کہ چائنہ جو جو بہت ہی اچھا کام یہ کر رہا ہے کہ وہ جو جو گیپ ہے ویلت گیپ ہوتا ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ایڈریس کر رہا ہے تو آپ کے جو گاؤں کے اندر فر ایجمپل آپ کہتے ہیں جی فائیو چی ٹیکنالوجی ہے سیچی ٹیکنالوجی ہے نئے رو باکس آ رہے ہیں اس کو صرف شہروں میں یا بڑے سنٹرز میں ہی فائدہ نہیں ہو رہا اس کے نتیجے میں گاؤں کے اندر اور آپ دیکھیں جو ایگری کلچر میں اس وقت ٹیکنالوجی اور جو ایسپیکٹ آ رہے ہیں وہ ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہوں ہم نے بات کی تھی چائنہ کے اندر امپورٹ این ایکسپو امپورٹ این ایکسپو ہوئی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب چائنہ نے یہ ساری گروتھ کر رہا ہے سب کچھ پروڈیوس کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ امپورٹ بھی کر رہا ہے کیونکہ راو مٹیریل اس کو دوسری ملکوں کے لیے چیز تو اس سے یہ ہے کہ وہ خود تو فائدہ اٹھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ دے رہا ہے اور آہستہ آہستہ وہ یہ بھی کر رہا ہے کہ اپنی جو منفیچرنگ ایکٹیوٹیز ٹیکنالوجی کی چینج میں ان کو دوسرے مبالک میں لے کے جا رہا ہے جہاں پہ لیبر کاؤس کم ہے جس میں پاکستان شامل لیکن ہمیں اس چیز کو فور گرانٹر نہیں لینا چاہے اور میں یہ بات اس پہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ گرانٹر نہیں لینا چاہے کہ چونکہ ہماری چائنہ سے بہت اچھی دوستی ہے تو وہ ہماری طرف آئے گا اپنی ساری انویسمنٹ ادھر لیبر سستی ہے لیبر سستی تب ہوتی ہے جب لیبر پروڈکٹیو ہوتی ہے ورنہ جتنی بھی لیبر آپ کر لیں اور وہ کام نہیں کر رہی اور ایفیشنسی نہیں لاری تو پھر کوئی نہیں یہاں پر آتا تو اس لئے آج سے ہمارے لئے اور آپ کو میں نے بار بار یہ بات کہتا ہے رہا پوری جنرنی جن میں بیان کر رہا تھا کہ پروڈکٹیویٹی پروڈکٹیویٹی چاہے ٹیکنالوجی ہو چاہے کیپٹل ہو چاہے لیبر ہو پروڈکٹیویٹی کو وہ بڑھاتے رہے اپنے فینانشل سسٹم کو پروڈکٹیو رکھتے رہے اور اسی کے نتیجے میں چائنہ نے وہ کیا جو میکرو اکنومک پولیسی ساست لے کر آئے ریجنل گروت لے کر آئے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو بریکس ابھی جو جس طرح تو ای دنگ یہ ایک بہت انٹرپسنگ سٹوری ہے ہیومن ایفرٹ میں جنگ لڑے بغیر اگر کسی ملک کا اتنا بڑا اکنومک انفلنس ہوا ہے تو میرا خیال ہے پہلی دفعہ چائنہ میں باقی مبالک میں بھی کیا لیکن ہر ایک نے جنگ لڑی ہر ایک نے تباہی کی چائنہ نے اس کے بغیر یہ سب کچھ کرتے ہیں بڑی عام بات اور یہ نقطے پر ہم پروگراموں کو ختم کرتے ہیں آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں حسان داؤد بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کی تجزیہ کا شکریہ حسان داؤد بٹ صاحب ہمارے سے ٹیلی فن لائنگ پر موجود تھے سینی تجزیہ کار ہیں جب پولٹیکل ویل ہوتی ہے آج ہم چین کی ترقی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تیز رفتار ترقی تو بنیاد اس کی کیا ہے ہم نے اصلاحات کی پولیسی کو سمجھا ہے ہم نے کھلے پن کی پولیسی کو بہتر انداز میں ڈسکس کیا ہے حسان داؤد بٹ صاحب سے پولٹیکل ویل جب ہوتی ہے آپ جب کچھ کر گزرنے کے ایک صحیح کرتے ہیں ایک پورا عظم رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پولیسیز کا تسلسل اور ایک جو بنیادی پولیسی چین کی ہے کہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہنا ہے تلاش میں رہنا ہے اور اس کے لئے اداروں کو سٹن تھن کیا مضبوط کیا جو تحقیقات ہی اداریں ہیں بہتر انداز میں جو کہ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں مارکٹ کا کیا روچھان ہے کیا جدید تقاضے ہیں ان سے کس طرح سے ہم آنگ ہونا ہے وہ یہ تمام خوبیوں پھر لیڈرشپ کی ایک ویشنری ایک اپروچ جو بسارت کے ساتھ بصیرت بھی رکھتی ہو جو دور اس نتائج کے حوالے سے بھی نہ صرف شعور رکھتی ہو بلکہ اپنے عوام کے لئے کچھ کر گزرنے کا ایک جذبہ بھی رکھتی ہو اور یہ تمام ہم خوبیاں دیکھتے ہیں اپنے دوست ملک چین کے قیادت میں بھی چینی عوام اور قوم میں بھی تب بھی دیکھتے ہیں کہ چند دہائیوں میں جو ترقی کی ہے وہ ہوش رباہ ہے وہ دیگر ممالک کے لئے ممکن نہ تھی ہم نے چاہے وہ امریکہ یا یورپن کنٹریز کی ہم بات کریں صدیہ لگیا ان کو اس مقام پہ پہنچنے میں لیکن چین نے چند دہائیوں میں وردہ حیرت میں ڈال دیا پوری دنیا کو اور بینا جیسے بحسانسہ بھی ایک فرما رہے تھے کہ بینا کسی تصادم کے کسی چپکلش کے کسی توسی پسندانہ آزائم کے امن و امان اور ایک آفاقی گاؤں کو ایک بہتر انداز میں آگے لے کے بڑھنے اور بہتر تعلقات قائم رکھتے ہوئے ترقی کا یہ سفر تیہ کیا ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور مزید ایسی منازل ہیں اداف ہیں جن کے تاکب میں چین آج کا پروگرم بس ہی تک انشاءاللہ کل اسی پروگرم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تصور زبان بابر کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پانو